26 جون کو انصداد دہشت گردیدہ ڈیم منایا ویسی یہاں والے نال پورے پنجاب اچ منشیات و بچن بارے اگاہی پروگرام شروع کر دیتے گئے ایک آل انٹی نارکوٹیکس فورس ڈیریکٹر برگیڈیر سجاد احمد بخشی نے پریس کانفرنس کرنے دیا کی تھی اویرنس کے سلسلے میں ہم نے یہ 26 جون کا جو دین ہے وہ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اسی کو منا رہے ہیں 26 جون کو انٹی نارکوٹیکس دے پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اور پنجاب میں بھی اور ایک سیریز اف ایکٹیوٹیز ہم نے پلان کیا ہوئے جس میں پنجاب کے تمام چھوٹے اور بڑے شہروں میں ہم نے مختلف پروگرام پلان کیا ہوئے ہیں مثلاً اوکارا اور سائیوال میں ہم نے ایک میڈیکل کیمپ کا پلان کیا ہوئے ملتان میں ایک ڈراما تھییٹر وہ ہم کر رہے ہیں اسی طرح سے بھالپور اور رحیم یار خان میں بھی ایک سیمنار اور ڈیبیٹنگ کمپٹیشن کروا رہے ہیں لاہور میں ہم ایک گرانڈ سکیل کے پر ایک واک کا انتظام کیا ہوئے ہیں اور یہ تمام ایکٹیوٹیز صرف اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کے اندر اس چیز کا شعور پیدا کریں کہ منشاعت کا استعمال ایک انتہائی ملک بیماری ہے ڈریکٹر انٹی نارکوٹیکس فورس نے جنوری 2008 دو گھن کے ہون تک دیت رپورٹ بھی پیش کی تھی انا دا کھڑا کے این سال 270 کلو ہرون 8086 کلو چرس 179 کلو افیون سمیت بھاری مقدار منشیات اتے مشینہ بھی برامت کی تیاں گئی ہیں یہاں والے نال این ایف نے 4006 مجرمہ کو گرفتار کر کے 2003 مقدمات بھی درج کرائے اتے ایوے ہی اٹھ کو سزائے موت اتے باوی گومر قید سمیت 108 افراد کو دیگر سزائے بھی چنائیاں بھائی چکی ہیں ڈیریکٹر این ایف نے عوام کنے اپیل کی تھی کہ پاکستان کو منشیات کنے پاک کرن ایچ کانون سازی داریاں دی مدد کرن منشیات کو روکن سانگے کئی اقدامات کیتے ہیں دے پہن لیکن ایدے باوجود ایدے استعمال اتے ودھار ایچ گئیں قسم دی کمی کائنی آئی جڑا کے لمحے فکریا ہے محمد جاوید غفاری روحی ٹی وی لاہور